بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کرسپی پکوڑے کی ریسپی اور آپ بنائیے گا اور رمضان کی افطاری میں لطف اندوز ہوئیے گا کرسپی پکوڑے بنا کر تو میں نے آج جو بیسن ہے اس میں ایڈ کیا ہے سابودھنیا ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی کٹی بھی مٹچے میں نے لی ہے اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ایک چھوٹی پیاز لی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور ان سب چیزوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اچھے اچھے ریسپیز آپ تک پہنچا سکوں اور پہلا ایک کن کو لازمی ہٹ کر دیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اس بیسن کو میں نے گھول کے رکھ دیا تھا اور اس میں ساری انگریڈنٹس ایڈ کر دیا تھے اور ان کو میں اب اس کے ساتھ کروں گی مکس اور مکس کرنے سے پہلے میں ان میں ڈالوں گی ویجیٹیبلز کیونکہ ویجیٹیبل میں ساتھ ہی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو اچھے سے مکس کرتی ہوں کیونکہ پھر ویجیٹیبل پر اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو بیسن کو ہم نے تھوڑا گاڑا رکھنا ہے یہاں میں نے کر دی ہوئی ہے ان میں آلو اور پالک کو ایڈ بیسن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو میں نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھا ہے بیسن کو تاکہ میرے پکوڑے بلکل زیادہ پتلے نہ اور تیل میں ڈالنے کے بعد پھیل نہ جائیں تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے بیسن اور پالک کو میں نے دو تین دن کے لئے کٹ کے اتنا پالک لیتی ہوں اور فریز کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو واش کر کے ڈال لیتی ہوں یہ بالکل فریش رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے استعمال کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شرزور کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو بنائیے گا پکوڑے اور کھائیے گا اور مجھے دعا میاں دکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ